اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب یہ جو لوگ ہیں یہ جو آریا بردرز ہیں ایک تو راہل ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ایک انکر ہے جس کے بھی ایک سوال کا جواب میں نے دیا ابھی ایک اس کی ڈیبیٹ میں دیکھ رہا تھا تو اس میں اس نے ایک سوال اٹھایا کہ سورہ مائدہ کی آیہ نمبر بتیس بتایا آیہ نمبر بتیس بتایا آیہ نمبر بتیس اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی مثال اس شاگرد کسی ہے کہ جو کلاس میں لیٹا ہے اور اس کے بعد ٹیچر ایک سبق پڑھا رہا ہے اور یہ بیچ میں سے آ کے سوال شروع کر دے اس نے شروع کی کہانی تو سنی نہیں ہے بیچ میں سے سوال کر دے یہ کیسے ہوا نہیں نہیں بتا یہ کیسے ہوا اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی کہ تم کوئی کتاب کھولو اور بیچ میں سے ایک پیراغراف نکالو اور شروع ہو جاؤ اور کوئی بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے نہیں نہیں اس سے پہلے کی بات نہیں یہ بات کریں وہ میں جانتا ہوں میں وہ پڑھا ہے اس سے بڑا کوئی جاہل ہوگا یہ تو وہی بات ہوئی کہ میں تمہارے موں سے وہی اگلوانا چاہتا ہوں جو میں سننا چاہتا ہوں تم وہ بولو وہ بولو تاکہ میں درشکوں کو بتاؤں کہ دیکھو اب آیہ نمبر بتیس جس کے اوپر یہ اتنا شور ڈال رہا ہے کہ مسلمان یہ آیت کوٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے لئے آیت نہیں تھی یہ تو بنی اسرائیل کے لئے آیت تھی کہ جس نے ایک جان کو جان بوچھ کر مارا اس نے گویا تمام انسانیت کا قتل کیا اور اس نے جس نے ایک جان کو جان بوچھ جس نے ایک جان کو بچایا معصوم جان کو بچایا اس نے گویا ساری انسانیت کو بچایا یہ تو بنی اسرائیل کے لئے تھی تمہاری لئے تو نہیں تھی تم کیوں کوٹ کرتے ہو وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن پوچھنے کا موقع نہیں پر مل پا رہا تھا اس کو بس اس آیت کا ترجمہ اب اس سے پہلے کا ترجمہ بھی دیکھو نا بات کیا ہو رہی ہے یہ دیکھو اس طرح تو ماہ بھارت میں سے کوئی بھی ایک لائن اٹھا لوں میں جس میں لکھاؤ کہ اس کی گردن مار دو اپنے دشمن کی گردن مار دو تو اپنے دشمن کی گردن مار دو جہاں جو اتکمال دشمن اس کی تم گردن مار دوگے اس سے ید کروگے یہ تو جہالت کی بات ہوگی ہم ہر چیز کانٹیکس میں دیکھتے ہیں اور پڑے لکھے لوگوں کا یہی اصول ہے اس لیے میں نے کہا یہ جاہل ہے یہ ایسے لوگ یہاں پر ویسٹن ورلڈ میں کرسٹنز میں بھی ہیں ایسے لوگ آپ کو نون کنٹیکسٹیول چیزیں اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی کا جواب دوسرے کے موہ سے چاہتے ہیں اب اس سے پہلے والی جو آیت ہے نا اسی کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو آگے والی بات سمجھ میں آ جائے گی اور یہ جانتا ہے لیکن یہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ میسج صحیح معنوں میں آگے پہنچے آدم علیہ السلام کے دو لڑکے دو میں سے ایک غلط اور ایک صحیح جو غلط تھا اس کا نام قابیل تھا جو صحیح تھا اس کا نام حابیل تھا آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں چاہتے جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی سمجھ سکیں جن کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور اسلام کے مطابق آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جو اس دھرتی پر بھیجے گئے اپنی بیوی ہوا علیہ السلام کے ساتھ اور پھر ان دونوں سے ساری نسل انسانی آگے چلی نہ ہم بندر سے انسان کو مانتے ہیں نہ امیبہ سے انسان کو مانتے ہیں ہم آدم علیہ السلام سے انسان کو مانتے ہیں تو قرآن تو اتنی واضح کتاب ہے کہ اس نے انسانیت کو انسانیت کا پارٹ پڑھایا کہ تم آئے کہاں سے ہو اور یہ نہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے کریشن کے سیون سٹیجز آف کریشن بھی بتائے لیکن وہی بات ہے جسے پکن چوز کرنا ہے جس نے سیکھنا ہے وہ سیکھے گا جس نے نہیں سیکھنا وہ زندگی پر چیری پکن کرتا رہے گا تو اب کیا ہوا کہ جب قابیل نے حابیل کو مار دیا تو اب پریشان ہوا کہ اس کا کیا کرو تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُمْ فِي الَّرْضِ لِيَرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِسَوْ أَجَاخِهِ پھر اللہ نے بھیجا ایک کوہ جس نے زمین کو کریدہ تاکہ دکھائے اسے کسے قابیل کو کہ تُو اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے اب یہ جہالت والا سوال کوئی نہ کر دے کہ یہاں تو نام ہی نہیں ہے تو پیچھے آؤ نا سورِ مائدہ کی بات کر رہا ہے نا وہ سورِ مائدہ تم پڑھنا شروع کرو ٹرانسلیشن سے تم کو سارے نام مل جائیں گے ٹھیک ہے اچھا بھئی اب کیا ہوا قَالَ يَا وَيْلَةً أَعْجَزَتُ أَنَّكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ بولا ہائے میری بدبختی کیا میں اس سے بھی آجز ہوں کہ اس قوے کی اتنی سمجھ بھی میرے اندر کہہ کہ میں اس کے بعد اس کو اپنے بھائی کو چھپا سکتا کیونکہ وہ بخلایا ہوا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ اور وہ ندامت پشیمانی شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گئے اب وہ ایک بھائی ہے قابیل اس نے اپنے بھائی حابیل کو حابیل معصوم تھا اسے اس نے مارا ایک معصوم کا اس نے قتل کیا اور انسانیت میں یہ پہلا قتل تھا تو اسی لیے پھر احکامات کی روشنی میں ان کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ ایک دوسرے کے لیے کی ناحق جان نہ لینا اس لیے وہ شرمندہ ہوا یہ میں نے کیا کیا اور یہی بات ہر نبی نے اپنی قوم کو پڑھائی یہی پارٹ ہر نبی نے اپنی قوم کو پڑھایا اور یہی پارٹ بنی اسرائیل کو بھی پڑھایا گیا تو اللہ تعالی نے اس آیت میں اگلی آیت میں جو بتیس 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 شور کر رہا تھا تو من اجلی ذالک کیونکہ ترجمہ تو پڑھتا نہیں ہے عربی بھی پڑھنی تو اس نے سیکھ لی ہوگی پتا نہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی عربی کی صحیح معنوں میں اس کو لغت کی پہچان نہیں ہے تو من اجلی ذالک اسی وجہ سے اسی وجہ سے کہ ایک ناحق کا خون بہا یہ شریعت موسوی کا حصہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو جیریس پرودنس دیے گئے جو لاز دیے گئے جن سے گورن کرنا ہے سسائیٹی کو تو انہیں بھی یہی لاز دیے گئے تھے جو تمہیں دیے جاتے ہیں مسلمانوں اسی وجہ سے ہم نے ان پر یہ لاز دیا تھا یہ فرض کر دیا تھا ان پر کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی معصوم کو جان بوچ کر مار دیتا ہے اور صرف جان بوچ کے مارنے تک یہ بات نہیں ہے یا زمین میں فساد برپا کرتا ہے زمین میں آتنگ کرتا ہے دیکھو قرآن تو بڑی واضح کتاب ہے تم پڑھو تو صحیح تمہیں ایسی ہدایت ملے گی کہ تم کہو گے سبحان اللہ اور تم پہلے نہیں ہو گئے سبحان اللہ کہنے والے لیکن پڑھو تو صحیح اس لئے کیا کہا جو آتنگ کرے جو فساد کرے وہ ایسی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو مار دیا اور جس نے ایک زندگی کو بچایا اس نے ساری زندگیوں کو بچایا اور بے شک آ چکے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول واضح احکام لے کر دنیا میں ہر قوم میں اللہ تعالی نے نبی بھیجیں ہندوستان میں بھی بھیجیں افریقہ کے جنگلوں میں بھی بھیجیں ریڈ انڈینز نیٹیو امریکنز کے پاس بھی بھیجیں اگر نہ بھیجتا تو تمہیں پتہ کیسے چلتا کہ ایک خدا واحد ہے ایک خدا کی پہچان جو سب کے پاس ہے وہ پہچان دینے والا تو ہے نا کوئی یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی پہچان دینے والا آیا تھا جس نے بتایا کہ خدا ایک ہے اس لیے تمہاری اپنی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے ایک ہے اس ایک کو تم نے ایک ہی نہیں رہنے دیا تم نے ایک کے ساتھ بھی لگا دیا کہ یہ بھی ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے صرف وہ ہی ہے ایک اللہ ہے ایک رب ہے ایک الہ ہے اسی کی عبادت کرنی ہے ارے تمہارے چھوٹے سے ملک میں ایک وقت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے آپ اس میں لڑ پڑیں گے تم ساری کائنات کا نظام تم سمجھتے ہو کہ کئی بادشاہ چلاتے ہیں اس لئے تم مختلف بادشاہوں کے چنگل میں فسے ہوئے جو تم نے خود بنا لی ہیں تمہارے پاس تمہاری اپنی کتابوں میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے کوئی سرٹیفیکیٹ نہیں ہے کہ یہ بھی خدا ہے جب ہے ہی نہیں اور یہ تمہارے انکر شنکر یہ راہل یہ سارے خود کہتے ہیں ہاں جی ایسا ہے تو پھر ایسا ہے تو مسلمان ہو جاؤ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں تم سے کہ ایسا ہی ہے تو مسلمان ہو جاؤ سمپل از دیکھ جھگڑے کی بات ہی کوئی نہیں ہے لیکن چکر کیا ہے ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَا مُسْرِفُونَ لیکن جب یہ واضح احکامات پہنچ گئے لوگوں کے پاس ان کے رسولوں کے ذریعے تو بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین میں زیادتیاں کرتے رہے یعنی بڑھاتے رہے چیزوں کو وہ جو چیزیں نہیں تھیں وہ کرتے رہے ظلم کرتے رہے جیسا کہ تم نے اتنے سارے دیوی دیفتہ کھڑے کر کے ان کی پوچھا شروع کر دی ہے اور ایک جو خدا ہے جس کا تمہاری ویدوں میں بھی ذکر ہے اسے تم نے پیچھے ڈال دیا ہے اور تم ان سے شکتیاں تلاش کرتے پھرتے ہو جو خدا بھی نہیں تو آؤ اس خدا واحد کی طرف اس ایک رب کی طرف جو سب کا رب ہے جو سب کا پالنہار ہے جھگڑا کوئی نہیں اس نے اپنی عبادت بڑی آسان کر دی ہے نہ تمہیں مندروں کی شیڑیاں چڑھنی پڑیں گی نہ اپنے ماتھے ہزاروں دروں پہ ٹیکنے پڑیں گے ایک در پہ ٹیکو ایک در سے لے لو وہی سب کو دینے والا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہدایت کا فیصلہ کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ